جی یہ ہیں مسٹر بین ہیں دو یہ جی مسٹر بین آپ دیکھ رہے ہیں جی شمشاد منگٹ اور یاسر امید یہ دونوں پروگرام کرتے ہیں اور خبریں ٹی وی ہے ان کا اور بڑے وہاں پہ ایک مہان قسم کے جو ہے رپورٹر بن کے سامنے آتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں اور چھوڑو یہ مسٹر بین دو جو ہے یہ تجزیہ کرتے ہیں اور عوامی ایکشن کمیٹی پہ یہ بھی جو ہے وہ جنہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے اور یہ بھی جو حکمت کے جو ٹاؤٹ ہوتے ہیں جو میڈیا میں یہ آپ ان مسٹر بین کو دیکھ کے ان مسٹر بینوں کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں مسٹر ٹاؤٹ جو حکمت کے جو میڈیا میں ہوتے ہیں اور یہ آراد کشمیری میں بھی اب آپ کو دکھائی دینے شروع ہو گئے ہیں اس سے پہلے یہ پاکستانی میڈیا میں یا گودی میڈیا جو ہو گیا انڈیا کا اس میں ہوتے تھے تو اب یہ آپ کو یہاں میں بھی نظر آ رہے ہیں یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں اس سے آپ کو گبرانہ نہیں چاہیے عوامی اکشن کمیٹی کے جو پینتالیس لاکھ لوگ ہیں جو ہمارے آزاد کشمیر کے ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان سے گبرانہ نہیں ہے آپ نے صرف ایک چیز کرنی ہے کہ لیڈر کسی کو نہیں ماننا ہے اپنے حقوق کے لیے جو بھی لوگ باہر نکلیں گے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور سارے ملکے کھڑے ہوں گے کسی جماعت کو نہیں ماننا ہے کسی لیڈر کو نہیں ماننا ہے صرف اپنے حقوق کی بات کرنی ہے کیونکہ ہم نے کرسی کی جنگ نہیں لڑنی ہے وزارت کی جنگ نہیں لڑنی ہے صدارت کی جنگ نہیں لڑنی ہے ہمیں اپنے حقوق چاہیے یہ کرسیاں یہ صدارتیں یہ وزارتیں یہ سارا کچھ ہیں یہ سب eles جو ہے آپ لوگ لے لو جو تلوے چاٹنے والے دلالی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ سب کچھ چیزیں ان کو دے دیں سیاست دونوں کو دے دیں یہ آپ کو پہنچی سارا کچھ ہمیں ہم ہمارے جو حقوق ہیں جو عام آدمی کے حقوق ہیں جو عام ایوام کے حقوق ہیں وہ ہمیں امیاری دیلیز پہ آپ لوگوں نے دینے ہیں اور یہ ہم نے اب لینے ہیں انشاءاللہ اور یہ جو مصر بین ہیں یہ دونوں جو ہے تجزیہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہ بڑے مہان رپورٹر بنے پھرتے ہیں شمشاد منگڑ کو دیکھیں اتنا سیرس آدمی ہے اور اتنا آپ دیکھیں اس کی آلت چیک کریں یہ سوال کیسے کرتا ہے کہتا ہے اسے کہ ا ایوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں تو آپ کی کیا راہ ہے جی بڑا جی یہ کوئی آپ نے سی این این کا رپورٹر منگایا ہوا ہے مصر بین جو آپ کو بتائے گا کہ ایوامی ایکشن کمیٹی میں اختلافات ہو گئے ہیں تو وہ یہ اس کا تجزیہ دے گا بھئی اس کی کیا حقوقات ہے یہ تجزیہ دے گا اس کے پاس کیا انفارمیشن ہے یہ تجزیہ دے گا یہ تو حکمتی ٹاؤٹ ہے یہاں بیٹھ کے حکمت کی جو باتیں کرتا ہے اور ان کی ٹاؤٹ ہی یہ ہے کہ ایوامی ایکشن کمیٹی جو بھی چندہ کرتی ہے جو بھی پیسے بناتی ہے وہ سارے جو ہے وہ آپس میں مل جل کے وہ ایک دوسرے سے لے کے اکھٹا کرتے ہیں وہ کسی حکمتی یا کسی فلائی تنظیم یا کسی ادارے سے یا کسی لوگوں کے گھروں میں جا جا کے یا وہ ان کو دور دور یا نا وہ لوگوں سے پیسے زبردستی نہیں لیتے ہیں یا زبردستی کسی کے جیب سے نہیں کارتا ہے یہ سب لوگ اخلاقی طور پر ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں کہیں روٹی کھان نہیں ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یا نہ وہ مل جل کے ایک دوسرے سے پیسے جمع کر کے جو ہے روٹی بنا کے دیکھ بنا کے یہ روٹی کھا لیتے ہیں کہیں کوئی آنے جانے کا مسئلہ ہو تو یہ آپس میں پیسے جمع کر کے قرائے کا قرائے حرچہ کر دیتے ہیں ان سے کس نے شکایت کی ہے کونسا ایوامی ایکشن کمیٹی کا ایسا بندہ ہے جس نے سامنے آ کے کہا ہو کہ میرے پیسے جو ایوامی ایکشن کمیٹی نے کھا لی ہیں یا ایوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ گئے ہیں ہم سب لوگوں کی عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہاں پہ کسی کی نہیں ہے کوئی ایک لیڈر نہیں ہے کسی ایک نے یہاں پہ پیسے نہیں کیا ہے کسی ایک نے یہاں پہ کوئی کارنامہ سہران جام نہیں دیا یہ سب لوگوں نے مل کے اپنے حقوق کی تحریک چلائی ہے اور اگر پیسے جمع کی ہیں تو سب نے مل کے جمع کی ہوں گے اخلا کی طور پر اور اس کو خرچ کیا ہے یہاں پہ کوئی عوامی ایکشن کمیٹی کا ایکاؤنٹ ہے اور وہاں سے پیسے گائب ہو گئے اور وہاں سے جو ہے وہ یہ اس کی آلت چیک کہہ رہے ہیں یہ آدمی یہ تھرار کے لوگوں پہ جو الزام لگا رہا ہے تھرار میں دو تین بندے ہیں جو سب کے سامنے ایک تو ارباب صاحب ہیں دوسرے جو ہیں وہ اس کے بعد ہے ساجد عظم صاحب ہیں یہ آدمی اس کی آلت چیک کہہ رہے ہیں یہ بغیرت ان پہ جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے لگانے کی کوشش کر رہا ہے تھرار کے لوگوں کے پر تھرار پہ ایک آدمی ہے میں اس کا نام نہیں لنا چاہتا ثوران میں یہی دو تین آدمی ہیں جو سب سے زیادہ مشہور جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ہیں اگر انہوں نے نہیں کیا تو اور کوئی تیسرا بندہ کون ہو سکتا ہے وہاں پہ یہ جو دو بندے سامنے آپ کے ہیں سب دنیا ان کو جانتی ہے سب ان کے بارے میں سب کو انفرمیشن ہے اور یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں اتنے غیرت مند لوگ ہیں کہ یہ تم جیسے بغیرت کی طرح نہیں بکنے والے یا تم جیسے بغیرت کی طرح پیسے نہیں کھانے والے یا ڈاؤڈ نہیں ہے یہ حکمتی انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ جو ہے وہ بالکل اپنا کفن جو ہے وہ اپنے سر پہ باندھ کے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک میں ایسا لیا ہے اور لوگوں کو اکھٹا کیا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے لوگوں کو اپنے حق کے لیے کھڑا کرنے میں جو اہم کردہ رضا کیا ہے اور اپنی جیب سے پیسے لگا کہ انہوں نے سارے کام کی ہیں پروگرام چلائیں درنے چلائیں انہوں نے لانگ مارچ چلائیں اور آپ اس پہ ان پہ الزامات لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو دوسرا جو ہے کہ بھئی اختلافات ہیں اختلافات اگر پیدا کر بھی رہے ہیں تو یہ تم لوگوں کے جن جماعتوں کے ٹاؤٹ ہونا تم یہ وہ لوگ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں پیول پارٹی ہو گئی مسلم لیگ نون ہو گئی مسلم کانفرنس ہو گئی یا جے کے پی پی ہو گئی یا پھر اس کے بعد تحریک انصاف ہو گئی یا پھر یہ نا جو جو تنظیمیں ہیں جو آزادی پسند تنظیمیں ہیں لیبریشن فرنٹ ہو گئی یا ان ایس ایف ہو گئی ایوامی ایکشن کمیٹی میں آکے کوئی تنظیم کوئی جماعت کوئی گروپ کوئی فرقہ کوئی خاندان بالکل نہیں ہے یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ صرف اور صرف انسان ہیں انسان ہیں جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں جو اپنے غصب کیے ہوئے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں جو اسے ایوام کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی ان کا فرقہ ہے نہ کوئی ان کا گروہ ہے نہ کوئی ان کا خاندان ہے نہ کوئی ان کی جماعت ہے دعا یہ جو جماعت ہیں اگر کوئی اختلافات اگر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کے اپنے جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں یا ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ان کی آتا ہے کہ ان کا پلیٹ فارم علاق ہے ایو آمی ایکشن کمیٹی کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ ابھی تک کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے ہاں یہ پائنٹ آف جو ابھی ہوتا ہے اپنی اپنی آرہا ہوتی ہے اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اس میں بندہ اختلاف کر سکتا ہے لیکن کسی بھی حوالے سے کسی پروگرام کے حوالے سے کسی جلسے کے حوالے سے کسی کمیٹی کے کسی فانکشن کے حوالے سے کسی جلوس کے حوالے سے کسی میٹنگ کے حوالے سے ان میں کوئی اختلافات نہیں ہیں جب یہ آپس میں اتفاق کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی ڈیٹ ایناؤنس ہوتی ہے اس کے بعد کوئی معاملات آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو مسٹر بین ہے بیٹھے ہوئے آزاد کشمیر میں یہ جو خبریں ٹی وی میں جو انہوں نے جو واہ یاد قسم کے الزامات لگائے ہیں اور اس کے بعد ایسی منگڑت خبریں اور ایسے آزاروں بندے ہوں گے ایسے پیدا ہوں گے یہ آجنسیاں پیدا کریں گی یہ جو گھماشتے ہیں ارکار ہیں اسمبلی میں 53 بیٹھے ہوئے یہ پیسے دے کے جو آپ کو اسی طرح لوگوں کو خرید کے الزامات لگائیں گے اور ایسی منگڑت اور اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ 45 لوگ جو ایوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر ہو آپ سب کشمیریوں نے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہے ایک پلیٹ فارم پر ہوگے آپ نے بات کرنی ہے آپ نے کبھی کسی پرپاگنڈے میں نہیں آنا ہے اور جب تک آپ پوری تحقیق نہ کر لیں پوری تحقیق نہ کر لیں کبھی بھی کسی کی بات پر بھی کوئی یقین نہیں کرنا ہے اور خاص کر کے ایوامی ایکشن کمیٹی کی کسی بات پر کوئی اگر پرپاگنڈا کرتا ہے ان پر کوئی الزامن کرتا ہے تو جب تک آپ پوری تحقیق نہ کریں تو آپ اس پر کوئی کہان نہ دے رہے ہیں اور کوئی اس کی بات کسی کی بھی نہ مانے آپ تحقیق ہر جگہ کر سکتے ہیں کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی ہر جگہ پہ ہے ہر زیلے میں ہے ہر یورین کانسل میں ہے ہر دسٹرک میں ہے ہر دویجن میں ہے آپ کسی سے بھی کچھ پتا کر سکتے ہیں کسی سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں تو اس لیے میں آپ سب لوگوں کو یہ باتیں باور کرونا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی ایجنسیاں اور یہ اتھکنڈے اب آستہ آستہ استعمال ہونا شروع ہو چکے ہیں تو ان لوگوں سے آپ نے بچ کر رہنا ہے ومایلائینا اللہ بلا پھر انشاءاللہ کسی موضوع آزنوں گا اللہ حافظ